ہائی گائیز ایوری وان ایم یو ایو میس میں ایڈمیشن نینے کے لیے جو ہے اب ٹوٹلی نیڈ پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے تو اب آپ جو ہے ایوز کی ویب سائٹ پر جا کے ریسٹریشن کریے وہاں کانسلنگ آپ کو جو پروسیز ہے پورا کانسلنگ کیجئے گا اس کے بعد جو انٹرنال اسٹورنٹس ہیں یہ جنرل اسٹورنٹس آل انڈیا کورٹی کے لیے ہیں یعنی سب کو کیا ہے ایوز کی ویب سائٹ پر جانا ہے جو انٹرنال اسٹورنٹس ہیں انہیں ایم ایم یو ویب سائٹ پر بھی اس ہے is mandatory to become eligible for counselling as and when registration opens جب ایم یو کے ویب سائٹ پر ریسٹریشن اوپن ہو جائیں گے تو انہیں ریسٹریشن کرنا ہے تو پلیس اپ ڈیٹ رہیے گا آپ ویب سائٹ چیک کرتے رہیے گا لیکن اول انڈیا کورٹا کے جو ہے آئیوز کی کانسلنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے اس پر آپ کانسلنگ کریے گا اس کے بعد یہ ایم یو کے بھی ایم یو بھی اوپن کرنے ہی والا ہے تو پلیس دونوں پر آپ کو کرنا ہوگا یہ آئیوز کی ہے پہلی والی ویب سائٹ جو ہے www.88c.gov.gov.in www.amucontrolexams.com پہلے ایم یو جو ہے سیپریٹ اپنا کرواتا تھا بیو میس کا ٹیسٹ اور اس میں آپ کا اردو کا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد نیٹ میں چلا گیا نیٹ میں بیو میس کا ٹیسٹ چلا گیا اور اردو سیپریٹ کرانے لگا لیکن اس سال سے ٹوٹلی جو ہے وہ بیو میس 222 ایسٹ کا جو آپ نے دیا تھا نیٹ کا وہ ٹوٹلی جو ہے نیٹ کے ثروہ ہوتا ہے اب ایوز میں آپ کو کانسلنگ کرنی ہوگی اردو کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے جو بیومیس پریتیب یعنی جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہیں اس کا وہ صرف دس سیٹے ہیں کیونکہ بیومیس کی جو سائنس بیک گراؤنڈ آتے ہیں اس کی پچاس سیٹے ہیں اور جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے آتے ہیں وہ اسے پریتیب یعنی ایک سال انہیں فاؤنڈیشن کورس سے پڑھا جاتا ہے تو وہ پریتیب بولا جاتا ہونے وہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایم یو سیپریڈ کرواتا ہے وہ نیڈ یا ایوز کے ثورت نہیں ہوتا ہے پریتیپ کا جو ہے ایم یو سیپریڈ کراتا ہے پریتیپ اور بیو میس کا وہ نیڈ کے ثورت ہوگا تو پلیس آپ کاؤنسلنگ کریے گا اور کوئی بھی کواری ہو تو آپ کمنٹس بوکس میں کر دیے گا تھینکیو اور واشنگ دس ویڈیو